سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی زیر بحث آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور جس کا کبھی تصور ہی نہیں ہونا چاہیے تھا کیا نقل ایک ایسی موضوع ہے جس کے لئے اتنے بڑے بڑے اجلاس منعقد کیے جائے جنابی صدر نقل کیوں کی جاتی ہے کیونکہ ہماری سوچ کے ذاویہ غلط ہے یہاں تو نمبرات کی دل ہے جس کے نمبرات زیادہ ہوتے ہیں اسے زیادہ قابل تصور کیا جاتا ہے سوچتا ہوں کہ اب انجام اس پر کیا ہوگا سوچتا ہوں کہ اب انجام اس پر کیا ہوگا لوگ بھی کانچ کے حراغ بھی پتریلی ہے جنابی صدر دوسری وجہ ہماری اپنی سستی اور قاہلی ہے پڑھنے پڑھانے میں ہمارا دل نکتا نہیں سارا سال حفلت میں گزار لیتے ہیں ہمارے ساتھ شکر نہیں ہوتی جنابی اللہ ہم نے بکر رہتے ہیں کہ اجنے میں انتہان سر پر آ جاتا ہے اور پھر ہمارے ساتھ فکر پیدا ہو جاتی ہے مگر اب کیا اب تو پانی سر سے گزر چکا ہے اب سیکھنے کا وقت نہیں اور ہمیں نمبروں کے دور میں بھی آگے بننا ہے اب ہمیں کوئی اشارت تک چاہیے اور اشارت کل بری آسانی سے میرسر ہے جنابی صدر کس کو پتا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں پاکٹ گائرز اور مایکرو نورڈ سہولت اور آزادی کے ساتھ میرسر ہے انتہاری کم قیمت پر اور پوری آزادی کے ساتھ شہر کہتا ہے بروسا کیا کرے اب ہم کسی پر بروسا کیا کرے اب ہم کسی پر یہاں لفظوں کی آرزانی بہت ہے میں کہتا ہوں بروسا کیوں کرے اب ہم کسی پر بروسا کیوں کرے اب ہم کسی پر یہاں نقلوں کی آرزانی بہت ہے اس مجلس میں بیٹھے حضرات میں سے کوئی بھی مجھے بتا دے ان پاکٹ گائرز اور مایکرو نورڈ کا نقل کے علاوہ اور کیا مقصد ہو سکتا ہے سب کو پتا ہے یہاں تک کے بورڈز اور سرکاری اداروں کو بھی پتا ہے پھر بھی روکتان کے لئے کوئی گار نہیں کیا جا رہا صدیالی وقال مجھے اطلب بات کی ہوئی دیجئے پیش کی نظرت خواہوں لیکن یہی نقل کا مواد کتنی بے خوبی کے ساتھ امتحانی حال میں لے جایا جاتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں حال میں استعمال کر لیا جاتا ہے کیا کسوں کو خبر نہیں اس سے پرچے بھلیے جاتے ہیں کول نہیں جانتا کیا اس بات پر نظر رکھنے والا اس بات پر نگرانی کرنے والا حال میں کوئی موجود نہیں ہوتا کسے وقیل کروں کس سے منصفی چاہوں سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے لیکن کانٹرول ہوں نہیں سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ظلم سے نہ بیت ظالم کی حمایت تہرہ ظلم سے نہ بیت ظالم کی حمایت تہرہ خاموشی بھی اتو ہوئی پشت پناہی کی طرح جناب سلر ایسا نہیں کہ اس مسئلے کا کوئی حال نہیں ہے آپ کیمرج کی مثال لگیے اس کی شاخ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے اور کنٹرولنگ سسٹم اور مرکزی ہڈاپ اس انگلینڈ میں ہے اس کے امجحانات کی شفافیت کی پوری دنیا قائل ہے اور اس کے نتائج کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے اگر کیمرج انگلینڈ سے پوری دنیا کی شاخوں کو اتنے ایسن طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے تو کیا ہم صرف اپنے علاقے کے امجحانی لظام کو شفاف نہیں کر سکتے ہیں جناب سلر ہم موجود ہوتے ہیں اور یہ سارا تماشا جاری رہتا ہے ہم نگرانی کر رہے ہوتے ہیں اور طلبہ نکل کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا طریقے کار وہ طالب علم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے پورا سال محنت کی ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے سارا سال عوارہ گرنی میں وقت گزارا تھا وہ دلہ دل لکھ رہے ہیں زیادہ نمبرات حاصل کر رہے ہیں اگلی مرتبہ کام کرنے والے طلبہ بھی کام کرنا چوڑ دیتے ہیں اور نکل کا سہارا لیتے ہیں یہ اس عظیم اخلاقی بھگار کا سہرہ نکل کرنے والے طالب علم سے لے کر نکل کی اجازت دینے والے امنے تک اور جمعہ منتظمین تک سب کے سروں پر جاتا ہے صدیالی وقع وہ کم ہے باتیں بہت ہیں ہم کس سے شکوا کرے کہ کمی ہمیں اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اس غیر منصفانہ اندہانی نظام کو ٹھیک کرنے کے لئے کوئی اور نہیں آنے والا یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے اور پھر آج ہی ویڈیو کیمروں کے زمانے میں کوئی مشکل کام بھی نہیں میں اپنی درد دل کو اس شیئر پر سمیٹنا چاہوں گا شکوے ظلمت شب سے اطلاق بہترتا شکوے ظلمت شب سے اطلاق بہترتا اپنے حصے کا کوئی شما جلاتے جاتے مسلام